اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نیلو فرس کرییشن تو آج ہم بنانے والے ہیں بیوٹی سوپ جی ہاں ہوم میٹ بیوٹی سوپ وائٹننگ سوپ تو یہ ہے میرے پاس سو بیس تو چلیں ہم اس کا ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ ہے دو سو پچاس گرام تو میں تقریباً یہاں سے لے لیتی ہوں ستر گرام کے قریب ٹھیک ہے ساٹھ ستر آئی تھیں تو اس کو ہم جو ہے نا اس طرح باریک باریک اس سٹیل کے باول میں یہ دیکھیں کٹ کر لیں گے یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہمارا سوپ بنے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم تھوڑا اور باریک کر لیتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ آگ پر چولے پر نہیں رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے کڑاہی میں لے لینا ہے گرم پانی اور اس کے اندر اس باول کو رکھ کے آپ نے سوپ کو میلٹ کر لینا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے چلیں میلٹ ہو گیا اب ہم اس میں اپنی مکمال کی چیزیں ڈالتے ہیں یہ ہے میرے پاس ملتانی مٹی یہ ہے ہماری حلدی اور یہ ہے گلیسٹین اور اس میں ہے ایلو ویرا جیل تو چلیں سب سے ہم پہلے ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہاف ٹی سپون لے لیتے ہیں حلدی ٹھیک ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اس کو ہم اس طرح چھننی میں ڈال کر چھان لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس میں کچھ جو ہے نا گھٹلیوں وغیرہ نہیں بنیں گی یہ لے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں مکس اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کر یہ ملتانی مٹی ٹھیک ہے یہ سکین کے لیے بہت اچھے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سوپ اتنا کمال کا بنے گا نا یہ میں نے بہت بار یوز کیا ہے اور یہ بہت کمال کا ہے اس سے سکین اتنی خوبصورت اور گلوئنگ ہو جاتی ہے نا کہ بس تو ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گلیسرین اس سے کیا ہوگا جو حلدی ہے نا یہ تھوڑا سکین کو خوشک کرتی ہے اور ملتانی مٹی تو اس لیے اس میں ہم یہ دیکھیں دو ٹی سپون ہم ڈالیں گے ایلویرا جیل یہ چیزیں گلیسرین اور ایلویرا جیل ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ڈرائنس کو ختم کریں یہ لیجئے یہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا اب اسے ہم سوپ مولڈ میں ڈالتے ہیں یہ سیلیکون کا سوپ مولڈ ہے تو اس میں سوپ بہت اچھے سے بن جاتا ہے ایزیلی نکل بھی آتا ہے تو چلیں ہم اچھے سے مکس کر کے اسے ڈالتے ہیں مولڈ میں ہوت تھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں تو چلیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں یہ لیجئے ہمارا سوپ بن کر تیار ہے تو اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ایزی سے نکل آیا ہے یہ دیکھئے سوپ پریٹی نا دیکھئے کتنا خوبصورت بن کر تیار ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ملے گا انشاءاللہ آپ کو آپ نے فیز کو کرنا ہے پانی سے گلہ اور پھر سوپ لگا لینا ہے اور ہلکے آتھوں سے فیز پر مساج کرنا ہے جی ہاں آپ کو تھوڑا سا مساج کرنا ہوگا اس سوپ کو ایسے ضائع نہیں کرنا اچھے سے فیز پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا اور پھر واش کر لینا ہے پھر اپنا موسٹرائزر کوئی بھی لگا لیں اچھی سی کریم لگا لیں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور سے کر دیجئے اچھی اچھی مزید ویڈیو کے لیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ